راجستان انٹلیجنس بیورو کی ٹیم نے بیکانیر میں بڑی کاروائی کرتے ہوئے پاکستان کے لیے جاسوسی کر رہے دو آئی ایس آئی ایجنٹس کو گرفتار کیا ہے گرفتار آروپیوں میں وکاس تلوتیا اور چیمن لال نائک ہیں آروپی وکاس گنگا نگر میں سیول ڈیفنس کرمی کے پت پر کاری رہت تھا تو وہی چیمن لال مہاجر فیلڈ فائرنگ رینج بیکانیر میں سمیدہ کرمی کے پت پر کاری رہت تھا وہیہ آئی بی کے ٹیم نے دونوں آروپیوں سے موبائل فون اور کئی سامرک مہتوے سے جڑی گوپنی سوچناوں سے جڑے تستاویس برامت کیے ہیں آئی بی ایڈی جی امیش مشرا کے مطابق دونوں جاسوس آئی ایس آئی کے لیے جاسوسی کرتے تھے آروپی سوشل میڈیا اور موبائل فون کے ذریعے آئی ایس آئی کو سامرک مہتوے کی گوپنی سوچنایں بھیجا کرتے تھے وہیں آئی بی کی ٹیم دونوں جاسوسوں کو پستاج کے لیے چیوپو لے کر آئی ہے جہاں پستاج میں چوکانے والے خلاصے ہوئے ہیں پہلال آئی بی کی ٹیم دونوں آروپیوں سے پستاج میں جو ٹی وی ہے پاک سپائل سے جو کانٹیکٹ میں تھا اس کو پکڑا گیا ہے جو پاک ہینڈلر ہے پاکستانی جاسوس تو وہ تو اپنی جگہ پہ ہے اس کے ٹچ میں یہ ایک سیویلین ایمپلائی ایمونیشن ڈیپو کا آیا وکاس کمار اور اس کے بات پھر ایک جیمن لاغل ہے وہ کانٹیکٹر ہے وہ بھی اس میں شامل ہو گیا اور ان دونوں نے پاکستان انٹیلیجنس ایجنسی کے لیے کام کیا اور ان کے ہینڈلرز کو بہت ہی مہتپور جانکاریاں یہاں سے اپلکت کرائے جو کلیسیفائر نیچر کی